نیٹورک اشیو تھا میرا نیٹ اشیو تھا وہ سال ہو چکا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں ہم لوگوں نے آل کیروسل کی ویب سائٹ پہ آ کر کے کس طریقے سے آپ نے آل کیروسل کو اپنے پروجیک کے اندر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آل کیروسل آپ نے ٹو اس طریقے سے ٹائپ کرنا ہے سرچ باہر میں آ کر کے گوگل کے اور یہ بیسک آپ کو یہ جو ہے یہ پیج کھل جائے گا اس طریقے سے اور بیسک کے اوپر کلک کرنا ہے آپ اپنے اسی بیسک کے اوپر آپ کلک کریں گے ہم لوگوں نے مجھے یہ سیٹ اپ دیکھ جائے گا اس کو میں نے سیمپل کیا کرنا ہے یہ کابی کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ کابی کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے اپنی جو کسٹم کی میرے پاس جو جیس کی فائل ہوگی آپ نے جس نب سے ہی لنک کرائی ہوگی اور بنائی ہوگی اس طریقے سے اس کو یہاں پیسٹ کر دینا ہے اور میں نے جو اپنے کیرسل کو نام دیا ہوگا جیسے میں نے مثال کے طور پر بینر کیرسل کو بینر کیرسل کا نام دیا ہے ٹھیک ہے یہ بینر کیرسل اور وہ نام آپ نے یہاں اس کلاس کو یہاں کابی کر کے پیسٹ کر دینا ٹھیک ہے جیسے یہ آپ کو دیکھ رہا ہے بینر کیرسل اور یہ یہاں بینر سیم نام ہونے چاہیے ہیں ورنہ آپ کے کیرسل صحیح طریقے سے وارڈ نہیں کرے گا دوسری چیز آپ نے کیا کو اڑھانی ہے ایش ٹی ایمل اس کی اڑھانی ہے سی ایس اس تو ہم خود کرتے ہیں یہ پوری چیز آپ نے کابی کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ آپ نے کابی کرنا ہے پورا یہ ایش ٹی ایمل اور اپنے پروجیکٹ کے اندر آپ نے جا کر کے پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سیمپل پیسٹ کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے یہ آئیٹم اور یہ جو باقی کی چیزیں ہیں یہ کانٹین ہم نے چینج کرنا ہوتا ہے فیلال یہ ڈمی ہے ٹھیک ہے ایچ ون ایچ فور کے اندر جو یہ ون ٹو تری دیکھ رہے ہیں یہ ڈمی ہے تو ہم نے اپنے کانٹینٹ اس کے اندر پورٹ کرنا ہے صرف اس آئیٹم کے ڈیو کے اندر اپنا کانٹینٹ ڈیو پورٹ کرنا ہے یہ جیسے بینر سیکشن کے نام سے میں نے پورٹ کیا ہے سیمپل ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے سیمپل آپ نے یہ کرنا ہے یہاں ایک کلاس دینی ہے آل کروسل کے ساتھ یہ بینر کروسل کی کلاس دینی ہے اور اس کو آپ نے اس طریقے سے جیس میں جا کے وہی کلاس یہاں پیسٹ کر دی ہے نہیں ہے ٹھیک ہے سیمپل کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اس کو انشاءاللہ ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیئے گا میں آپ کو اس کے لیے الگ سے ویڈیو بنا دوں گا اسی طریقے سے تسٹیموریل کیرسل میں جو ہے میں نے بنایا ہوا ہے سب سے لاس میں اگر میں دیکھوں یہاں پر صحیح ہے یہ دیکھیں یہ تسٹیموریل کیرسل ہے اس کے اوپر بھی میں نے اسی طریقے سے اپلائی کیا ہوا ہے وہاں سے جا کر کے آل کروسل میں جا کر کے اس کی یہ جو جاواز کے پر یہ اٹھائی ہے اس کو نام دی ہے کونسا نام دی ہے اور تسٹیموریل کیرسل کا نام دی ہے کسٹم جیس کے اندر جا کے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر پھر میں نے سٹائلنگ آپ کو بتا دی تھی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آل کروسل سے آپ کس طریقے سے اپنے کروسل ایک ہو یعنی آپ کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں سمپل کچھ بھی نہیں ہے اچھا لاس میں ہمارے پاس آہ یہ باقی چیزیں ٹھیک ہے ملکن بیک ٹو آنے ایڈر ویڈیو دس ویب سائٹ آہ فرینڈز اس پریویس ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے اپنا ہیڈر اور بینر تیار کر لیا تھا اس کے علاوہ ہم لوگ آہ ابھی آہ فارویڈ اپنے ویڈیو کو فورد آہ مو فورد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ سیکشن ہم تیار کریں گے اس میں اور باقی کے جو کارڈز ہیں بیوٹیفل کارڈز اس کو ہم تیار کرتے ہیں تو چلیے وقت کو ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم اپنے فائل کے اندر آتے ہیں اور فائل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ نیکسٹ سیکشن جو ہے وہ کیسے سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو بھی سیکشن یا بینر جو بھی کام کریں گے اس کے لیے تین چیزیں ہم ریکوائیڈ ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سیکشن کا ٹیگ لگاتے ہیں اور اس کو آپن کرتے ہیں اور اس کو کلاس دیتے ہیں فسٹ ریپ آپ کو اسی بھی کلاس دے سکتے ہیں میں یہ دے رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اپنا کنٹینر آپن کرنا ہے یہ کلاس لگانی ہے یہ ورسپ کی کلاس ہے سب کچھ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہ رو آپ نے آپن کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے سیکشن کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے کولم کو آپ نے بریک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اگر میں دیکھوں یہ سکس کولم سکس میں آ رہا ہے اور یہ چیز کولم سکس کے اندر آ رہی ہے اگر ان دونوں کو میں اس طریقے سے ڈوائیڈ کروں یا کولمز کو میں آپ کو کر کے دیکھاتا ہوں آپ کو ازیلی سمجھ آ جائے گا بہت ایزی ہے یہ اگر آپ تھوڑی سی اگر آپ اپنے جب ویب سیٹ بنائیں گے ورک کریں گے تو یہ چیزیں سلولی سلولی آپ کو انڈسٹینڈ ہوتی رہیں گے ٹھیک ہے تو کولم ڈی سکس اس طریقے سے میں نے آپن کیا اور اس کے اندر آہ فرسٹ ریپ کانٹینٹ ایک کلاس لگائی اور ڈیو آپن کر دیا ٹھیک ہے سوری اس کو ڈبلی لگانا دا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ سارا کانٹینٹ اس کے اندر کوپی کر دیا ہے کیسے یہ سب ہیڈنگ ہے آب آؤٹ اس کی یہ مین ہیڈنگ ہے کریڈٹ ریپیئر رسٹوریشن کی اور یہ اس کے اندر دو پیرگرافز ہیں ٹھیک ہے یہ پیرگرافز ہیں تو اس کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے وہاں کپی پیسٹ کر دینا ہے سمپ اور یہ ایک بٹن ہے اور یہ ایمیج ہے اس کو بھی میں ابھی آپ کے سامنے اس کو بنا دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ کال ایم ڈی سیکس ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر اپنا کانٹینٹ ڈال دیتے ہیں جیسے کہ میں ویب سائٹ بنا چکا ہوں تاکہ ہمارا جو ہے وہ کام ایزیلی کور ہوتا رہے ویڈیو زیادہ لینڈی نہ ہو تو اس سے بچنے کے لیے میں اپنے لیے صرف یہ کانٹینٹ کوپی کر رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے صرف سرف کانٹینٹ کو بھی کیا اور کچھ بھی نہیں ہے پورا ہ sat کے لیے اب کلاس دی beethu اب آؤٹاس کیا ہے یہ چیز یہ دیکھیں اس کو میں نے اے liے جنرے ڈال دیا اس کے اوپاہ ہوت سی سے سوپلائی کریں گے تو پھر یہ ہے ایڑنگ بان ہے پیراغی کلوس ہور ہے یہ دوسرا پیراغی کلوس ہورا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کلوس ہورا ہے مت بٹن کو ہم نے کوئی سی بھی آپ دیکھ سکتے اور ایک ایک اٹک لگایا ہے ٹھیک ہے میں نے ایک اٹک آپ کو بتایا ہے کیوں لگاتے ہیں دوسرے پیچ پر جب ہم لنگ کرواتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ایک اٹک لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کانٹینٹ کا گام ہو گیا اس کو اگر میں اپنے اس پروجیکٹ کے اس پر آتا ہوں براؤزر پر لوکل سرور پر اور اس کو ریٹریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کیسے شو ہوگا میرے پاس صحیح ہے تو ابھی اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ جو دوسرا اس کا کول ایم ڈی والا جو یہ والی جو سائیڈ ہے ایمیج والی اس کو بھی ہم اپنے لیے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے میں کرتا کیا ہوں کہ اس کو بھی جو ہے میں یہاں سے کپی کرتا ہوں اپنے لیے سیمپل کچھ بھی نہیں کرنا صرف ایمیج کا ٹیگ لگانے کے لیے میں نے اس کو کپی کیا ہے اس والے ڈیو سے باہر آ کر کے میں نے کیا اپن کرنا ہے ڈاڈ کول ایم ڈی سکس یہ اپن کرنا ہے اور یہ پیسٹ کر دینا ہے کیا کیا ہوئے ایک ڈیو لیا ہوئے اس کو کلاس دی بھی ہے اور اس کے اندر ایمیج کا ٹیک لگا کر کے ایمیج کے فولڈر میں میں نے کیا کیا ہوئے وہاں سے ایک ریب ون ایمیج کے نام سے ڈاٹ پین جی کے نام سے ایک فائل ہے وہ صرف یہاں جو ہے میں نے لنک کروائی بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ کلاس ایمیج پھوڑ یہ بوٹسٹیپ کی کلاس ہے اس کو میں بھی چک کرتا ہوں کی کیسے شور ہے میرے پاس بہترین یہ دیکھیں یہ کانٹینٹ یہ اس طریقے سے شور گا یہ کیوں شور ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر میں نے سی ایس سپلائی کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ کیا ہے ریب ون کانٹینٹ ہے اگر یہاں میں جاؤں اور یہاں میں چک کرو کہ ریب ون کانٹینٹ ٹھیک ہے تو ریب ون کانٹینٹ کیا کان کرتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ فس فریب تھا کونسا یہ دیکھیں اس کے اوپر میں فس فریب اس section کو مجھے فس فریب کا نام دیا ہوا تھا اس کے اندر ریب ون content ہے ریب ون content پہ اگر میں آتا ہوں تو اس کے اوپر میں نے کیا کیا apply کیا ہے وہ آپ کو سب پتا چل رہے گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی اس کے اوپر میں نے اگر آپ کو میں بتاؤں فس فریب میں ہے میں نے جو ایک سکس تھا کون سائز سکس یہ والا اس کے اوپر میں نے سٹائلنگ سی ایسے سپلائی کی ہوئے کیا ٹیکسٹر لائن لیف فونٹ نارمل نارمل بول یہ فونٹ وینٹ ہوتا ہے اور یہ فونٹ سائز ہوتا ہے میں نے اپنا آپ کو فہلی بتا چکہ ہوں یہ فونٹ یہ لائن ہائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ لیٹر سپیسنگ ہے لیٹر سپیسنگ کا مطلب اس کے درمیان جو سپیس آ رہا ہے نا میں آپ کو کر کے دکھا دیکھیں یہ استرین میں جب بھی اس طریقے سے میرے پاس سیکھ ہوسکے یہ سارا سی ایسے کی تلیجھ میں آپ کو سٹیک با سٹیک کرکی سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ٹوینٹی ون یہ ٹوینٹی ون اس کی ہائٹ ہے یہ آپ کو دیکھ رہے assembly اس حالے میں اس جب ہم ہائٹ کو کم اور زیادہ کرسکتے اس کے وپر بھی میں نے سی ایسے سپلائی کیلئے یہ ہیڈن گوان ہے اس کے پر میں میں سی ایس اس کے آپ ٹائک یہ فونٹ سائز میں نے اس کو علاوہ کے ٹوینڈی فائف کر دو اس کا فونٹ سائز یہ کم اور آپ زیادہ کر سکتے ہیں اس کی لائن ہائٹ دیکھیں اس طریقے سے ہم بڑھا سکتے ہیں فیلال جو جو ضرورتی اور یہ فونٹ فیملی ہے ٹھیک ہے یہ فونٹ فیملی کے لاتی ہے اور یہ کیا ہے فونٹ ویٹ ہے اس کے بعد یہ میرے پاس یہ پیراغراف ہے اس پیراغراف کو ہی میں نے کلر دیا ہوئے ٹھیک ہے اور فونٹ سائز دیا ہے لائن ہائٹ دیوئی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے اس کو سٹائلنگ کی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک بٹن ہے میرے پاس کونسا بٹن یہ والا گیٹ سٹارٹڈ والا بٹن ٹھیک ہے بہترین یہ بہت ایزی ورک ہے مطلب اگر آپ اس کو غور سے دیکھ لیں اس بار اس کو اس ویڈیو کو اور سٹیپ بائی سٹیپ آپ اس کے بعد اگر اپنا ویب سائٹ اسی کو پوری آپ اپنی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نہیں آپ پریکٹس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی سی بھی ویب سائٹ آہ بنانے میں کوئی مشکل آہ فیس نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر یہ سٹائلنگ اپلائی کی ہوئی ہے یہ یہ دیکھیں یہ سٹائلنگ ہے اس کی پیڈنگ یہ دی ہوئی ہے بیک گراؤنڈ کلر ہے ٹیکس ڈیگوریشن نن ہے کلر کیا ہے کلر میں چینج بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کلر فیلال میں نے وائٹ دیا ہوا ہے اور یہ بارڈر ریڈیس ہے بارڈر ریڈیس ہم بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن میں نے فیلال اس کو ٹو پکسل دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ایمیج والی سائٹ ہے یہ والی اس کے اوپر میں نے کیا سی ایس اپنائی کی ہے یہ آپ چیک کریں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے کیا بولا گا ہے ریپ ون کے اندر یہ ایمیج لگا یہ سیمپل یہ ایمیج لگائی ہے اور اس کی ویڈ کتنی کر دی ہے ایٹی فائی پکسل اس کو میں بڑھا بھی سکتا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے چاہیے کتنی ایٹی فائی پکسل کیوں کیونکہ جو میرا یہ ڈیزائن ہے یہ کچھ اس طریقے سے تو اس وجہ سے میں نے اس کو اس کی ویڈ کم کر دی سیمپل اس کی ویڈ کم کی ہے ٹھیک ہے میں نے سیمپل اس کی ویڈ میں نے کم کی ہے تو یہ اس طریقے سے شو ہو گئی اور یہ پیچھے جو یہ کلر آپ کو دیکھ رہا ہے نا یہ میں کیسے لے کر آیا ہوں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اگر میں اس کو ٹارگٹ کروں کونسی گلاس کو فریف ون کر کے آکر کنٹینر رو اور رو کے اندر آ کر کے یہ جو ایمیج والی سائٹ کی اس کو اگر میں دیکھوں تو اس کے اوپر میں نے ایک سٹائلنگ اپلائی کیو یہ آفٹر کر کے آفٹر کیسے ہم لگا آتے ہیں یہ دیکھیں فرس ریپ جو سیکشن کی کلاس تھی پھر ریپ ون ایمیج یہ جو ایمیج ہے نا اس کو میں نے ٹارگٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے اس طریقے سے کالن کالن کر کے آفٹر لگا دیا آفٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کو میں کانٹینٹ کالن لگا کے اس طریقے سے میں نے ڈبل پوٹس لگا دوں اور اس کو بلینک چھوڑ دوں اور اس کو میں بیک گراؤنڈ دے دوں اور ویڈ کچھ ویڈ دے دوں ٹھیک ہے اگر میں اس ویڈ کو مثال کے دور پر کم کر دیتا ہوں صحیح ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا دیکھے گا یہ بالکل اس کے پیچھے چھوڑ گیا ہے مطلب یہ تھوڑا سا دکھائی دے رہا ہے اگر اس کو میں بڑھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی ویڈ اتنی آگئی اس کو میں بڑھاؤں یہ بڑھاؤں یہ دیکھیں جتنی میں اس کی ویڈ بڑھاتا رہوں گا یہ بڑھتی رہے گی صحیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میں نے آئیڈ بڑھ دی یہ ہے صحیح ہے اور ٹپ جو ہے نہ میں نے طاپ کیا کیا ہوگا ٹاپ میں نے مائینس ہنڈرڈ پکٹسل میں ٹاپ لے کر گیا ہوں اور بوٹم بھوٹم میں ملے کر گیا ہوں اور اس کو میں میں نے position absolute کیا ہے اگر میں نے اس کو absolute دیا ہوئے تو آپ مجھے بتائیں کہ position relative میں نے کس کو دیا ہوگا جلدی سے تین سیکنڈ کے اندر 123 میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ریب بن ایمیج جو ہے نا اس کو میں نے کیا کیا ہو ہے اس کو position position اس کو میں نے position ہاں position relative اس کو بھی دی سکتے تھے لیکن یہ بائی ڈیفولٹ جو ہے اس section کو لے لیتا ہے ٹھیک ہے بائی ڈیفولٹ اس section کو لے لیتا ہے اور وہ یہ position relative اس کو مار دیتا ہے لیکن ہاں میں نے اس section کو پھر بھی میں نے position relative دیا بھائی لیکن اگر آپ نئی بھی لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بائی ڈیفولٹ اس section کو اپنے لیے position absolute مان کر کے یہ کام مطلب set کرے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے میں نے اس کو اس کے اوپر css اپلائی کی ہوئی ہے اب دیکھیں ٹھیک ہے اگر اس کو میں refresh کروں تو یہ کیسے دیکھتا ہے یہ وہترین ہمارے پاس خوبصورت سا ایک لی آؤٹ یہ اس section کا بن چکا یہ image میں کیسے میں نے بنائی ہے اس کے پیچھے جو کلر آ رہا ہے کس طریقے سے بنایا آپ کو میں نے یہ سمجھا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بھی اس ویڈیو کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں اور اس card کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو لگتا ہے مجھے بہت لیندی ہونے والی ہے میں آپ کو step by step ساری چیزیں کر کے سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی آپ کو ساری کی ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی اور میں بہت محنت سے آپ کو یہ بڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کر رہا ہوں امید ہے یا ساری کی ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی میں آپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا بس آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طریقے سے ویب ڈیولیپمنٹ کی نیو نیو چیزیں لاتا رہوں گا اور جو بھی آپ کے کسٹنز ہوں گے آپ نے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے لیے اس طریقے سے نیو ویڈیوز بناتا رہوں گا ٹھیک ہے اپنی اس ویڈیو کو ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں یہ خوبصورت سا ایک لی آؤٹ میرے پاس تیار ہو چکا ہے لیکن یہ کیا آ رہا ہے اوہو یہ تو میرے پاس کچھ مسئلہ آگیا ہے اس کو میں ریزول کیسے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھئے گا آپ ایف ٹویب دبایا اور اس کو میں ریزول کرنے ہی کوشش کرتا ہوں دیکھیں کیسے صرف ایک منٹ کے اندر میں اس کو ریزول کر سکتا ہوں کیونکہ یہ چیز مجھے نہیں چاہیے ہوتی یہ جو سکرول آ رہا ہے نا یہ مجھے نہیں چاہیے ہوتا ہے یہ بہت برا مانا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بہت غلط اس وقت دیکھ رہا ہے بہت عجیب سا دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے میں اس کو کیا کروں گا اس کی ویٹ کم کروں گا اور جو میں نے اس کو رائٹ لے کر گیا ہوں اس کو کم کر دوں گا سیمپل یہ سیٹ ہو ہو گیا اب میرے پاس یہ کبھی بھی شو نہیں ہوا کیونکہ میں نے اس کو اپنے لیے سیٹ کر دیا اس کی میں ویٹ تھوڑی سی کم کر دیتا ہوں تو یہ خوبصورت دیکھیں جیسے میرا لیا آؤٹ ہے اس کی طرح دیکھیں بہت بہترین ہو گیا اس کے لیے اب میں اس کو کیا کروں گا یہاں سے اس کو کمی کنٹرول ہے کنٹرول سی کر کے یہاں سے کمی کروں گا اور یہاں میں اپنی فائل کے اندر آ کر کے اس کو کنٹرول ہے کنٹرول ہوئی یعنی پیسٹ کر دوں گا سیمپل اس کے اندر اور کچھ بھی میں نے نہیں کیا یہ دیکھیں اتنا خوبصورت لی آؤٹ یہ آپ کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ یہ ساری ویب سائٹ میں لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو ساری کی ساری چیزیں سمجھ میں آتی رہیں اور کوئی بھی آپ کو پریشانی پیش نہ ہے اس کے بعد یقین جانے ہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو سمجھ لیا جیسے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے سمجھا رہا ہوں اگر آپ نے اس کو ایک بار سمجھ لیا تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن جیسے نیو نیو چیزیں آتی رہتی ہیں جیسے ہم کام کرتے ہیں اپنے پروفیشنل طریقے سے تو ہم ہمیں پرابلمز تو فیس ہوتی رہتی ہیں لیکن پرابلمز کو فیس کرنے کی لیے پھر ہمیں اس کے سلوشنز ڈونڈنے ہوتے ہیں تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ساری جو پروفلمز ہیں وہ انشاءاللہ ریزولف ہوتی رہیں گے ٹھیک ہے تو میں اس ویڈیو کو آپ کو لے کر چلتا ہوں اور آپ دیکھیں گا کہ اس ویڈیو کا جو نیکسٹ سیکشن ہے یعنی یہ کارڈ والا اس کو میں کیسے بناوں گا یہ بہت آسان طریقہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں بہت آسان ہے یہ تو مطلب اگر میں نے آپ کو ایک بار کر کے دکھا دیا تو آپ بولیں گے کہ اتنا ایزی اتنا ایزی مطلب بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے میں کروں گا کیا سیمپل میں ایک سیکشن کھولوں گا چکے اوپن کروں گا سیکشن لگانے کے بعد میں اس کا کنٹینر جیسے میں آپ کو بولا ہے کہ یہ چیزیں مست ہیں پھر رو صحیح ہے آری ڈاٹ رو اور دیکھیں ایک رو کے اندر میں آپ کو بولا ہے کہ بارہ کولم ہوتے ہیں اس کو ہم اپنے اصاف سے بریک کر سکتے ہیں تو میں اپنے لیے اس کو کیسے بریک کروں گا دیکھیں یہ تین یہ تین یہ تین اور یہ تین یعنی تین تین چھے تین نو تین بارہ بارہ کولم ہو گئے تو میں اس کو اپنے کولم کے حساب سے تین تین کر کے بریک کر دیتا ہوں صحیح ہے کیسے آئیے دیکھتے ہیں اس طریقے سے سیمپل اور اس کے اندر اپنا کانٹین لنک دوں گا کیا یہ ایمیج ہے میں اس کو یہ لگا دوں گا لنک کرا دوں گا یہ اس کی ہیڈنگ ہے اور یہ اس کے اندر پیرگراف ہے ٹھیک ہے تو یہ کام میں نے کیا ہے اپنی آسانی کے لیے تاکہ ٹائم ہمارا تھوڑا سا بچتا رہے ورنہ یہ بہت لیندی ہو جائے گی اس کے لیے سیمپل میں یہاں سے اس کو پابی کرتا ہوں اور یہاں آ کر کے اس ڈیو کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں سیمپل اس کے مناب کو بتایا ہے جب بھی ہم کولم کھولتے ہیں اپنا اوپن کرتے ہیں اس کے اندر ایک اکسٹر ڈیو لیتے ہیں اور اس کو کلاس دیتے ہیں ٹھیک ہے کارڈ بوڑی کی کلاس دیویا ایکٹیو کی کلاس کیوں دیویا میں آپ کو باتاتا ہوں بہت خلیں کارڈ امیج کے لیے اس کے اندر میں نے ایمیج کو لنک کر آئے ہے ٹھیک ہے image fruit کی class لگا یہ ایک heading ہے اور یہ paragraph ہے ٹھیک ہے مجھے کتنے ڈیو چاہیے column چاہیے card چاہیے one two three اور four four card چاہیے تو میں اس طریقے سے اپنے لیے یہ سارے one by one کر کے copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس آ جائے گا دوسرا card card ٹھیک ہے یہ میرے پاس آ جائے گا دوسرا card اس column ڈی کے نیچے یعنی یہاں میں کیا کروں گا ایک دوسرا column ڈی کھولوں گا اور اس کے اندر card body same classes چلیں گی اس کے اندر image آ جائے گی image کے بعد heading آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں کیسے شو ہو رہا ہے سب سے پہلے اس کو ہم چیک کرتے ہیں اپنے لیے control art اور یہ دیکھیں بہت تری یہ active اس کا color اس کا color کیوں چاہی جا رہا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں لیکن اب یہ سمجھ لیں کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے اوپر میں نے css آپ کو ابھی سمجھانی ہے کہ کیسے یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں نے اس کو padding دی ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ styling کیا ہے ٹھیک ہے ابھی میرے پاس دو card show ہو رہے ہیں مجھے دو card اور بھی تو چاہیے صحیح ہے میں جلدی سے ان کو بھی اپنے لیے copy paste کر لیتا ہوں صحیح ہے سمپل اور کچھ بھی نہیں کرنا صرف copy paste میں نے آپ نے وقت بچانے کے لیے صرف copy paste کرنا ہے تاکہ میرا وقت بھی بچتا رہا اور آپ لوگوں کا بھی وقت بچتا رہا اور آپ لوگوں کو جلدی سے چیزیں سمجھ میں آتی رہے ہیں سمپل اس میں کچھ بھی نہیں ہے ctrl c اور اپنے فائل کے اندر آ کر کے ctrl v اب دیکھیں آپ کو کتنے card show ہوں گے یہ دو دکھ رہے ہیں اب یہ آپ ctrl r کیجئے گا refresh کیجئے گا تو یہ دیکھیں آپ کو کتنے ابھی دکھ رہے ہیں چار card بہترین بہت خوبصورت بہت خوبصورت card یہ اب یہ آپ کے سامنے بن گئے ہیں اور اس کے جو styling ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے میں نے اس کے styling کی ہے یہ card body ہے ٹھیک ہے میں style.css کی فائل کے اندر آتا ہوں اور card body کو search کرتا ہوں ctrl f کر کے آپ اس کو یہاں سے search بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آسانی یہ کے لیے shortcut ہے یہ میں نے card body کو 25 pixel padding کی ہے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں بھی دیکھیں ایف ٹویل انسپیک کیا اور اس card body میں نے کیا کیا بھائی پیڈنگ apply کی ہوئی ہے پیڈنگ دیئے یہ تھوڑی سی loading لینے میں ٹائم لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس image کو میں نے تھوڑی سی بار بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی چیز میں problem face نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ آسانی سے بنا سکیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا load لینے میں ٹائم لے رہے ہیں تو میں آپ کو style.css کی فائل میں لے کر چلتا ہوں اور وہاں بتاتا ہوں دیکھیں میں نے اس card کو 25 pixel padding دی بھی ہے اپ اور ڈاؤن سے اور left to right سے 25% background color دیا ہے ٹھیک ہے background color کیا ہے یہ black blackish type color ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کا border دیا ہے border one pixel solid یہ border ہے اس کا اور radius دیا ہوا ہے صحیح ہے radius کیا چیز ہے ہاں صحیح اب یہ inspect کر کے ہم اس کو check کرتے ہیں یہ دیکھیں background color صحیح ہے اور اس کے اوپر میں نے color لگایا ہے border لگایا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس میں سے border اٹا دیتا ہوں دیکھیں آپ کو border کتنا ระ抵ر آسمود border اس کے اوپر میں نے لگایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس border کو آپ change بھی کرسکتے ہیں اپنے لیے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں red آپ کو لکا 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 ٹھیک خطیا ہوگا صحیح ہے صحیح ہے آپ اس کے اوپر یہ دیکھیں border radius میں نے اس کے اوپر اپلائی کیا ہے border radius آپ بڑھا بھی سکتے ہیں آپ کم بھی کر سکتے ہیں فیلال مجھے اپنے سٹائل کے لحاظ سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کو اگر آپ ریڈیس دیں گے تو یہ کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں اپنے لحاظ سے آپ اس کو اور بھی اچھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ سی ایس ایس میں سٹرونگ ہو جائیں گے ایش ٹی ایم ایس میں سٹرونگ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے لحاظ سے خوبصورت سے کارڈ بنایئے گا اور اپنی کرکٹس کیجئے گا ٹھیک ہے دن ہم اس والے سیکشن کے اوپر جاتے ہیں کارڈ ہمارے بن گئے ہاں اس ایکٹیو کی کلاس کے اوپر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں نے کیسے سٹائلنگ کی ہوئی ہے اس ایکٹیو کی کلاس کو ٹھیک ہے اس کے اوپر آئیں گے ہم اور اس کو انسپیک کریں گے جو میں نے اس کو اوپر ایکٹیو کی کلاس لگائی تھی نا اس کو کارڈ ڈاڈ باڈی صحیح کارڈ باڈی ڈاڈ ایکٹیو کر کے اس کی بیککراؤنڈ کو صرف چینج کیا ہوئی اور کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں اگر اس کو میں ہٹاتا ہوں تو یہ اس کے کارڈ کا ہو جاتا ہے باقی یہ سارے اس forcing کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ کارڈ اس کے ساتھ میں ایک اور کام بھی کر سکتا ہوں اس کے اوپر ہاور بھی کرا سکتا ہوں جسے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہاور کا کام بھی میں کرا سکتا ہوں اس پہ وہ بھی کرائیں گے انشاءاللہ ان کو کرا دیتے ہیں بلکہ چاہیے لیکن یہ ایکٹیو پہ بھی ٹھیک ہے ایکٹیو پہ بھی آپ اس طریقے سے کلر اس طرح رکھ سکتے ہیں صحیح ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ایکٹیو اچھا نہیں لگ رہا تو اس کے اوپر ہاور کا کام کرا دیتے ہیں بہت ایسی ہے چاہیے کروں گا کیا lijا ٹھیک تھاٹ باڈی کارڈ باڈی کو ٹارگٹ کروں گا اور اس کو پر ہاور لگا کر کے حور لگا کر کے سیمپل اس کو میں کوپی کروں گا چاہیے کا بھی کر کے پیسٹ کر دوں گا یہ اور اس کو میں کیا کروں گا کمنٹ کر دوں گا تاکہ یہ وہاں کوئی کام نہ کرے کمینٹ کے جو چیز ہم کمنٹ کر دیتے ہیں وہ پھر اپلائی نہیں ہوتی چاہیے کنٹرول آر کرتا ہوں تو دیکھئے گا ایک اور چیز مجھے کرنی ہے اس کے اوپر ٹرانزیشن لگا دیتے ہیں تاکہ یہ سموٹلی جو ہے ورک کرے زیرو پوائنڈ تھری سیکنڈ ٹرانزیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا جیس ہوتی ہے یہ لوڈ لینے میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے جیسی لوڈ ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے دیکھیں ہاور پر کتنا صورت یہ کلر شو ہو رہا ہے تو یہ ہاور شو ہو گا ٹھیک ہے میں آپ کو اس میں سے بتا دیتا ہوں کہ ٹرانزیشن کیسے لگایا اور یہ ہاور کیسے کام کر رہا ہے دیکھیں اس کے اوپر ایکٹیو کی کلاس میں نے بند کر دی ہے صحیح ہے اور اس کے اوپر میں نے ہاور کی کلاس لگائی بھی ہے اور ہاں میں نے ٹرانزیشن آپ کو دکھانا تھا یہ دیکھیں ٹرانزیشن 0.3 سیکنڈ اس لئے لگاتے ہیں اگر میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ڈاریک ڈاریک آئے گا اس طریقے سے اور جب اس کے ہاں ایک منٹ یہ دیکھیں ابھی وہ جو ہلکا سا سموتھلی جو کلر شور ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے جیسی میں اس ٹرانزیشن کون کروں گا یہ دیکھیں گا ہلکا سا اس میں سموتھنس ہے دیکھیں آپ اگر اس اس کو میں ٹرانزیشن کو اگر میں بڑھا دوں 5 سیکنڈ کر دوں یہ دیکھیں اس کی سموتھنس اور بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے اس کی سموتھنس اور بڑھ گئی ہے اس کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں 0.8 سیکنڈ 7 سیکنڈ 5 سیکنڈ کچھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں صحیح ہے دیکھیں اس کے اوپر ٹرانزیشن شاید اپلائی نہیں ہوئی ہے اس کو میں چیک کرتا ہوں کیا مسئلہ ہے ٹرانزیشن اس کے اوپر اپلائی ہوئی ہے نہیں وہ میں چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے کارڈ باڈی ایکٹیف اور کارڈ باڈی صحیح ہے اس میں ابھی شو نہیں ہو رہی ہے اپنی اس ٹرائیڈ لوڈ سیئے سے اس کے باہر میں جاتا ہوں صحیح ہے ٹرانزیشن تو میں نے اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے لیکن خیر لوڈ ہونے کا کوئی مسئلہ ہے لگتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ سیکشن میں نیکسٹ سیکشن کی طرف ہم بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں صحیح ہے تو یہ ویڈیو کافی لیندی ہو چکی ہے تو اس ویڈیو میں ابھی کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آئیں گے تو یہ سارے سیکشن جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا ان کی اس کی تمام ویڈیوز آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو جب ایک بار سمجھا جائیں گی تو آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اوکے تھانکیو تھانکیو بری مچ میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مگو لیے کیونکہ میں اس طریقے سے اپنی محنت کرتا رہتا ہوں آپ لوگ کے لئے جو ہے ویڈیوز بناتا رہوں گا اور تاکہ آپ لوگ مجھے اپریشیئٹ کریں اور میرا ساتھ دیں اور میری ویڈیوز کو جو ہے آپ اپنے دوستوں تک پہچھائیں تاکہ میں اپنی محنت میں اسی طریقے سے اور اضافہ کرتا رہوں شکریہ شکریہ اللہ حافظ